بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی المحضی علیہ السلام کا ظہور ہے المحضی علیہ السلام کون ہے؟ محضی ان کا لقب ہے تو پھر ان کا نام کیا ہے؟ محضی دو ہے ایک شیعہ کے اور ایک اہل سنت کے شیعہ کے مطابق وہ ان کے باروے امام ہیں جو بچپن میں غار میں چھپا دیئے گئے تھے اس اندیشے سے کہ انہیں عباسی خلفہ قتل کر دیں گے اور اہل سنت کے نزدیک وہ مجدد ہوں گے المحضی عربی زبان کا لفظ ہے اور انگریزی میں اس کے معنی انتظار شدہ یا منتخب انتظار شدہ اب سوال یہ ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا؟ دنیا میں ہر طرف زلزلے ہوں گے اور اسے زلزلے کے لوگ اس وقت کے زلزلے بول جائیں گے ان قیامت سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اور ایک ہی رمضان میں دو بار سورج گرہن ہوگا اور یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا دنیا میں ظلم اور نائنصافی حد سے بڑھ جائے گے اور مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑیں گے ان کا ظہور عرب میں ہوگا جب عرب میں خانہ جنگی شروع ہوگی کیا قرآن مجید میں ان کے بارے میں کوئی ذکر موجود ہے؟ قرآن مجید میں برائے راستیہ بالواستہ المحضی علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں ہے لیکن المحضی علیہ السلام کے بارے میں بخاری اور مسلم میں بیس سے زائد مستند احادیث موجود ہے لیکن ان احادیث میں بھی ان کا ذکر مسلمانوں کا رہنما اور مسلمانوں کا امام کے طور پر کیا گیا ہے احادیث کی کئی اقسام ہیں جس میں دو اقسام صحیح گریڈ اے اور حسن گریڈ بی ہے اور یہ دونوں اقسام ہی ٹھیک تصور کی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایسی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جو المحضی علیہ السلام کو نام سے ظاہر کرے لیکن صحیح ستہ کی چاروں کتابوں میں یہ موجود ہے لہٰذا اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا رضی اللہ عنہ اور اسنات سے بارہ سے زائد مستند حسن احادیث موجود ہے جو لفظ محضی کو ظاہر کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سننی کی کئی کتابوں میں انہیں المحضی علیہ السلام کے نام سے لکھا گیا ہے سنن ابو دعود میں مستند حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو لمبا کر دے گا اور میرے خاندان میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا سئی مسلم میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرے نام جیسا ہے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کا جیسے ہوگا یعنی محمد صنف عبداللہ اس کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا اور اس کا تعلق قریش قبیلے سے ہوگا اور وہ اس دنیا کو انصاف سے بر دے گا جیسا کہ ظلم سے برہ ہوا ہوگا سنن ابن ماجہ میں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی ہم میں سے ہے ہمارے خاندان اہل سنت سے اور اللہ ایک ہی رات میں اس کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی دینی یا روحانی شخصیت نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس کی صیرت اور کردار میں انقلاب عظیم برپا کر دے گا سنن ابو داہود میں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند میں سے ہوں گے اور ان کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں آپ کی داڑی گنی ہوگی آپ کی دائیں گال میں ایک تل ہوگا آپ کے کندوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک کی مہر ہوگی درمیان اقدر سیاہ ظلفیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسمانی لحاظ سے نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے مشابہت رکیں گے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک خلیفہ کی موت پر خانہ جنگی ہو جائے گی پھر مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا اور پناہ لے گا مکہ میں پھر اس کے پاس آئیں گے مکہ کے لوگ اور اسے نکالیں گے وہ اس بات کے خواہشمند نہیں ہوں گے کہ اس کے ہاتھ پر بیت کی جائے لیکن لوگ اسرار کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیت کریں گے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیت کی جائے گی ان کے لئے دو طرف سے مدد آئے گی ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے جب المحدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو صفیانی نامی شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعن یزید کے قبیلے سے ہوگا اور وہ شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً ایک لاکھ افراد کو قتل کر دے گا اس کے بعد صفیانی سے بدلہ لینے کے لئے مشرق کی سرزمین سے احادیث میں خوراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے سیاہ جنڈوں کے لشکر نکلیں گے اور جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے اس لشکر کی قیادت بن تمیم کا ایک شخص شویب بن سال تمیمی کرے گا یہ ایک اکہرہ بدن اور چھوٹی داڑی والا شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا صفیانی کو المہدی علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ آنے کی خبر ہوگی اور وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کے لئے بیجے گا مکہ اور مدینہ میں وادی بیدہ میں اللہ کے حکم سے زمین پٹھے گی اور وہ تباہ ہو جائیں گے یہ واقعہ دیکھ کر شام سے کافلے اور عراق سے اولیاء مکہ آئیں گے اور المہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیت کریں گے اس کے بعد آپ کے بھائی بعض روایات میں ہیں کہ آپ کے چچازات بھائی ہوں گے اور وہ بھی ایک لشکر لے کر نکلیں گے اور شویب بن صالح تمیمی کی لشکر کے ساتھ مل کر دیگر کافلوں کے ہمراہ سیدنا المہدی علیہ السلام کی لشکر میں مل جائیں گے اور ایک عظیم لشکر المہدی علیہ السلام کی قیادت میں شام اور کسٹنطنیہ روانہ ہو جائے گا کسٹنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس بھی فتح کر لیں گے بیت المقدس کے بعد آپ اپنی افواج ہندو اور سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے اور جو لوگ المہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں کیونکہ المہدی خود سے کبھی بھی اس کا ایزار نہیں کریں گے بلکہ لوگ انہیں مجبور کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیت کریں گے اس معلومات کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں